خلاصہ تفسیر مکی ہم پڑھ رہے تھے باب چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس مقام پر حضرت مدرس حرم دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نینانوے نام ہیں شیخ فرماتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں جس نے ان کو گنا یعنی جس نے ان کو پڑھا اور بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جس نے ان کو یاد کیا اصل ترجمہ یہ ہے کہ نام یاد کرتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو اگر نام یاد ہوں لیکن ان پر عمل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ایک آدمی پورا قرآن یاد کر لے لیکن قرآن پاک کی کسی ایک آیت پر عمل نہ کرے تو لازمی بات ہے وہ قیامت کے دن محترزین میں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اللہ قرآن قیامت کے دن اللہ کا قرآن اس کے گریبان کو پکڑے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا جیسے صحیح احادیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بندے کی گردن میں ہمائل ہوگا آ کر کہے گا اے میرے پروردگار اس بندے اور میرے درمیان فیصلہ کریں اس نے مجھے دنیا میں چھوڑ رکھا تھا صرف یاد کرنا مقصود نہیں ہوتا آگے حضرت فرماتے ہیں آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہوتا ہے غور سے توجہ سے سمات فرمائیں کہ مثلا نام ہے اللہ اس کا معنی توحید علوہیت ہے اگر توحید نہ ہو تو اللہ اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح الرحمن نہائیت رحم والے کا معنی رکھتا ہے جس کی رحمت عام ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے دنیا اور آخرت کو شامل ہے انسان حیوان کو شامل ہے جب اس کی رحمت عامہ کو سمجھیں لیکن اس کا شکر آدھا نہ کرے تو کیا فائدہ ہوا اس طرح خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمی ایک نام ہے بصیر ایک نام ہے خبیر اور عالم الغیب والشہادہ بھی اسی پاک ذات کی شان ہے جب یہ نام ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد خدا نہ کرے غیروں کو پکارنے نکل چلیں تو پھر سمی پر ہمارا کہاں عقیدہ رہا سننے والا تو صرف اللہ ہے اور باقیوں کا سننا عارضی سننا ہوتا ہے یا ایک حد کے اندر سننا ہوتا ہے اسی طرح بصیر پڑھ رہا ہو کہ میرا اللہ دیکھنے والا ہے لیکن پھر خدا نہ کرے گناہ بھی کر رہا ہے تو پھر اللہ کے دیکھنے پر عقیدہ ہی کہاں ہیں اسی طرح الخبیر اس پاک ذات کا نام ہے کہ اللہ جاننے والی ذات ہے لیکن بری بری باتیں بھی کر رہا ہے بری بری خیالات بھی بنا رہا ہے اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے یہ تو لفظی بات ہوئی ان اسما پر پکا عقیدہ نہ ہوا آگے حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی اسماع حسنہ ہم پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی بھائی دعا کیسے منظور ہوگی جب اسماع حسنہ پر عقیدہ صحیح نہ ہو یقین ہی صحیح نہ ہو ایک ہے مطلقا فریاد کا سننا وہ اللہ کافروں کے بھی سن لیتے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کی بھی سن لیتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب ایک چونٹی پر گزرے آپ نماز استسکاہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ واپس آ جاؤ بارش ہو جائے گی لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تو ابھی نماز استسکاہ پڑی نہیں ہے دعا بھی نہیں مانگی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک چونٹی کو دیکھا ہے کہ وہ پاؤں اوپر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہم لا تعذبنا بذنوب عبادکا اے اللہ تیرے بندے گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہ کر خدایا مانگنے کے لئے تو جانور اور کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض بھی مانگتے ہیں مانگنے کے لئے کافر بھی مانگتا ہے لیکن مومن کے مانگنے اور ان کے مانگنے میں فرق ہی نہ ہو تو کیا فائدہ رہا اصل بات یہ ہے کہ مومن ایمان کامل کے ساتھ دعا مانگے کہ اس کا عقیدہ توحید بلکل برا سلامت ہو اور توحید عقیدہ توحید بھی توحید الوحیت والا الہ کے معنے کو سمجھ رہا ہو رحمان کی صفت کو سمجھ رہا ہو رحیم کی صفت کو سمجھ رہا ہو اور پھر زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے یا اللہ یا رحمان یا رحیم نکلے جب اللہ کے اسماع پڑے تو اس پر خشیت تاری ہو طبیعت کے اندر استراب اور تڑب پیدا ہو پھر دیکھیں کہ دعا منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بارحال یہ حضرت کے اسباق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم